لاہور پر آلودگی کے سائے برقرار ہیں ائر کوالٹی انڈیکس 350 ریکارڈ کیا گیا ہے بند روڈ کے اطراف میں آلودگی سہل علاقہ کو شدید پریشانی کا سامنا ہے دبکہ فیکٹیوں سے نکلنے والے دھویں سے شہری بھی پریشان ہیں بند روڈ کے اطراف میں ائر کوالٹی انڈیکس 470 ریکارڈ کیا گیا ہے اپڈیٹ کر رہی ہیں آپ کو محولیاتی آلودگی کی وجہ سے جس نے شہر بھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے لاہور پر آلودگی کے سائے برقرار ہیں جو کہ بڑھتے ہی چلے جا رہی ہیں ائر کوالٹی انڈیکس کے مطابق 350 ریکارڈ کیا گیا ہے محولیاتی آلودگی کو اور بند روڈ کے اطراف میں آلودگی سے اہل علاقہ ہیں جو کہ شدید پریشانی کا سامنا کر رہی ہیں اور مختلف بیماریوں میں بھی مبتلاک ہو رہی ہیں فیکٹریوں سے نکلنے والے دھویں سے شہری پریشان ہیں بند روڈ کے اطراف میں صورتحال یہ ہے کہ ائر کوالٹی 470 تک پہنچ گیا ہے اور اپ ڈیٹ کریں آپ کو کہ لاہور پر آلودگی کے سائے برقرار ہیں ائر کوالٹی انڈیکس 350 ریکارڈ کیا گیا ہے بند روڈ کے اطراف میں آلودگی سے اہل علاقہ کو شدید پریشانی کا سامنا ہے ہمارے رپورٹرز پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سعود برٹ فہد بھٹی اور سادیہ خان نے ہمیں جوائن کیا ہے سب سے پہلے ہم رکھ کریں گے سادیہ خان کا سادیہ خان ایک تو یہ بتائے گئے جو فگرز ہیں یہ کس انسٹیٹوشن کی طرف سے جاری کی گئی ہیں اور دوسرا کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں آپ جی ہاں بالکل میں اس ٹائم پر بند روڈ پر موجود ہوں آپ بتاتے یہ چلوں کہ یہ لاہور کا سب سے اعلودہ ترین علاقہ ہے اس کی تین وجہات ہیں ایک تو یہ کہ یہاں پر چھوٹی بڑی فیکٹری ہیں ہیں یہاں پر فیکٹریوں سے دعا نکلتا ہے اور مختلف قسم کا سمان تیار کیا جاتا ہے دوسری اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے انٹرس ہوتی ہے بڑی اور چھوٹی گاڑیوں کی ایک بڑی تعداد میں یہاں پر لوٹڈ ڈرالے ڈرک اور دکھر بسے جو ہیں آپ کو یہاں پر نظر آئیں گی جو کہ پولوشن کا باعث بنتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے تیسرے کام کی وہ ہے کہ یہاں پر سرانڈنگ میں کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے بولوشن میں کافی حدتہ کے اضافہ ہوتا ہے آج اگر میں لاہور میں بند روڈ کے علاقے کے ائر کولٹی انڈیکس کی بات کریں تو سبح کی اوقات میں جو ائر کولٹی انڈیکس ریکارڈ کیا ہو گیا وہ تقریباً دو سو پچاس سے تین سو کے قرید تھا اور میکمو محولیت کی جانب سے اور مقلب جو پرائیوٹ سیکٹر کے جانب سے مشیندری عویزہ کی گئی ان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آج بند روڈ کا ائر کولٹی انڈیکس جو ہے وہ تقریباً تین سو ستر سے چار سو تک جانے کا امکان ہے لوکی یہاں پر بہت زیادہ ہے اہل علاقہ کا یہ کہنا ہے کہ جب فیکٹریاں جلتی ہیں تو ان کا کالا دھوان جو ہے ان کے گھروں پر ان کے کپڑوں پر جو زندگی ہے وہ کافی زیادہ مشکل کا شکار ہے جبکہ اگر بات کرتے ہیں میکم مہولیت کے جانب سے ان کی طرف سے کہا یہ جا رہا ہے کہ سراؤنڈنگ میں اتنی بھی فیکٹریاں ہیں ان کو وارننگ جارید کی گئی اور اگر ایسی فیکٹریاں جو کہ علاقہ کا باعث بنتی ہیں ان کو بند بھی کیا گیا درمیان میں ڈبل سڑکیں ہیں جہاں پر ہیپی ٹرافک رواندہ رہا رہتی ہے چوبیس گھنٹے سراؤنڈنگ میں مارکیٹس بھی ہے اس کے ساتھ چھوٹے اور بڑے یونٹس جو ہیں فیکٹریاں کے بھی ہیں اور پیچھے جو چھوٹی آبادی ہیں ان کے درمیان میں یہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چھوٹی بڑی فیکٹریاں بھی لگائی گئی ہیں جو کہ مسلسل کام کرتی ہے پرڈکشن کرتی ہے جس کے وجہ سے بند روڑ کا علاقہ کافی زیادہ علودہ رہتا ہے علودہ کی کے وجہ سے یہاں پر شہریوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا رہتا ہے ابھی بھی یہاں پر کالی فضاء جو ہے میں نظر آ رہی ہے محسوس ہو رہی ہے اگر آپ دوڑی دیر اس میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو سانس لینے میں مسئلہ ہوگا جی ساتھی خانہ آپ ہمارے ساتھی موجود ہے اگر بند روڑ سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھیں آپ کو بتائیں کہ محمود بوٹی میں صورتحال ہے کہ ٹائے جلانے والی فیکٹریوں کے خلاف مکین ہیں جو کہ سراپا احتجاز ہیں ٹائے جلا کر فیکٹری میں کالا تیل ہے جو کہ نکالا جاتا ہے اس پر مظاہرین کے جانب سے کیا مقالبات سامنے آئے ہیں جانتے ہیں ساؤڈ برڈ سے جو گیسک محمود بوٹی میں موجود ہیں ساؤڈ برڈ بتائے گا ہل علاقہ کے جانب سے درخواست دی گئی ہے زلی انتظامیہ کے جانب سے کیا موقع سامنے آیا آج بالکل محمود بوٹی کے مقام پر جو فیکٹرییاں پر بنائی گئی ہیں کول سٹوریج کے نام پر یہ فیکٹرییاں چل رہی ہیں جن کے اندر بقاعدہ طور پر جو استعمال شدہ ٹائرز ان کو جلایا جاتا ہے اس سے تامبہ نکالا جاتا ہے اور خاص طور پر جو کالا تیل استعمال ہوتا ہے مخصر فیکٹریوں میں اس کو نکالنے کا غیر قانونی عمل یہاں پر جاری ہے جو علاقہ مقین ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے انوائرمنٹر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے افسران کو متعدد بار درخواست دی لوگوں نے یہاں پر آگے فیکٹرییاں سیل بھی کی لیکن افسران کی ملی بھگت سے دوبارہ اس فیکٹری کو کھول دیا جاتا ہے علاقوں میں اس کے ملکہ علاقوں میں کیا مسائل ہیں علاقہ مقین سے جانتے ہیں جناب بتائیے گا کیا آپ کا مسئلہ ہے اور کس کس کو درخواست دی ہے اس سے ٹائر جلانے کے وقت جو دھوان اٹھ رہا ہے اس سے آپ کو کیا بیماری ہوئی ہے اس سے ہمیں سانس کی پرابلم ہو رہی ہے اور سانس جب ہم خانسی کرتے ہیں تو اس میں ہماری بغلم جو آتی ہے تو وہ بھی کالی ہوئی ہوتی ہے اتنی سانس لینے میں دشواری پیدا ہو رہی ہے اور میں یہاں سے مسجد میں جاتا ہوں اور مسجد میں جا کر صرف وضوگاہ سے وضو کر کر اندر جاتا ہوں تو میرے پاؤں جاتے ہیں یہ مسجد اللہ کا گھڑا اس میں بھی بہت زیادہ کالا کالا کا نظام چل رہا ہے اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جلدی سے جلدی یہ فیکٹریوں کو بند کیا جائے دکٹر کیا کہتا ہے آپ کی یہ رپورٹس کا کہتا ہے دکٹرس کہہ رہے ہیں کہ یہ فیکٹریوں سے پرہیس کریں تو ہم کس طرح پرہیس کریں گے اگر یہ فیکٹریوں بند نہیں ہوں گی تو یہ رپورٹس میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر انہوں نے دکٹر نے کہا ہے کہ فیکٹریوں اور دوہوں سے پرہیس کریں تو ہم کس طرح پرہیس کریں جب یہاں سے جو فیکٹریوں بند نہیں ہوں گی تو ہمیں تو زیادہ سے زیادہ اور زیادہ بیمارییں لگ سکتی ہیں جی بالکل جو یہ دکٹر کی رپورٹ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایڈوائز یہی ہے کہ جو انڈسٹل سموگ ہے اس سے بچیں یہی وجہ ہے کہ ان کو جو سانس کا مسئلہ ہے وہ پڑھ رہا ہے اور مکین بھی ہیں جناب کیا مسئلہ چل رہا ہے علاقے میں آپ نماز بغیرہ پڑھنے جاتے ہیں کیا ایشیوز ہیں یہاں پر ساری کالا کی کالا کی کالا کی کالا کی کپڑے دیکھو نا ہوں میں نماز پڑھ کے تھوڑی دیر پہلے آیا تو جوتیرے بیچ بھی پہل کارے ہو جاندے کوئی زلح انتظامیہ کا بندہ کبھی یہاں پر آیا چیکنگ کر رہا ہے کبھی نہیں آیا کبھی نہیں کوئی آیا جی زلح انتظامیہ کا کوئی بندہ یہاں پر نہیں آیا ایک اور بزرگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں جناب کیا مسئلہ چال رہا ہے آپ نے کس بات کی شکایات کی کون سنتا نہیں ہے کوئی بہت دیر آپ کی ریکویٹس کر رہا ہے آپ میرے خاتر جا میرے عمل دیڑا میں کار رہے ہیں فوٹو کاپیاں یہ تانا ہون ساڑھا دا مستقبل گزر گیا ہے لیکن جڑے ساڑھے سمال چیلڈرن ہیں انہوں نہ تباہ کرو جائے گا فیکٹری آنے کمائی دا ہو جریہا نہیں تیدے تو پہلے بھی دا کالک دا پہلا کام چال دا اسنو کتے کار دے سان جیڑے نا نو گیس میر رہی ہے جائنہ نو بیجلی میر رہی ہے تیہوں نے کالک نو کیوں استعمال کر رہے ہیں کالک نو باتی علودگی بھی ہے چاہتے دے کسے بچے نو چڑھانے ہیں بچے اسے کالا ہو کے آئے ہیں بچے نو چڑھانے ہیں بچے نو چڑھانے تھا تھوڑی فضاء نو حچی سمجھے اتے جاگے اتے جاگے اتے بات بہتر اندھا ہے ریکویسٹ ہی ہے تو آڈے گے بھی تو آڈے بڑے مشکور ہیں کہ تسی ساڈے سے غریب لاکے سے ہر بندہ یہ نا ایجوکیٹ نہیں جڑا ہر بندہ ہر جگہ دے جاگے درخواست دے دوے بیکن اسی بڑے مشکور ہیں تسی آئے جے ساڈے جی رہنوائی کی کیا مسئلہ چاہ رہا ہے یہ عرصہ دراز سے ہم اس کرب میں مبتلا ہیں کہ یہ جو فیکٹریوں کا دعا ہے اور اس میں یہ کاربن اڑ رہی ہے وہ نا صرف فضائی علودگی کا باعث بن رہی ہے بلکہ ہم ہنہیل بھی کر رہے ہیں جس سے کینسر جیسے موزی مرض میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں بچے جو سانس لیتے ہیں وہ گلے کی بماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہر گھر میں ہم نے اپنی ونڈوز جو ہے نا وہ بند کی ہوئی ہیں اس کے باوجود یہ کاربن جو ہے نا لوگوں کے کمروں میں لوگوں کے بیڈ روم میں جو ہے نا وہ پہنچ گئی ہے اور جو بیڈ شیٹس ہیں وہ بھی اس سے مطلب روزانہ ہمیں دونی پڑتی ہیں یہ اپنا اس کو باندھ ہونا چاہیے ہم برپور احتجاج کرتے ہیں کہ یہ فیکٹریوں کو باندھ ہونا چاہیے یا پھر یہ میک ما انوائرمنٹ سائنس جو ہے نا اس پہ ایکشن لے پی ایم پورٹل پہ بھی ہم نے اپلیکیشن دی ہے لیکن کوئی اثر نہیں ہوا ابھی تک یہ بالکل پرائیم منسٹر پورٹل کے اوپر بھی شکایات بارہا درج کروائی گئیں ڈاکٹرز کی ایڈوائزز بھی لکھی ہوئی ہیں کہ آپ انڈسٹریل سموک سے بچیں لیکن یہاں پر ان کا کہنے کہ انوائرمنٹل پرٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہو یا وزیراعظم شکایت پورٹل ہو یا ازلی انتظامیہ کی ٹیم ہو کوئی بھی شخص یہاں پر آکے ان کی شنوائی نہیں کرتا ان کا کہنے کے گھروں کی کھڑکیاں بھی بند کر رکھی ہیں تب بھی جو کار بنے ہمارے گھروں میں آ گیا ہے بچے خاص طور پر جو چھوٹے ہیں ان کو سانس کے بہت زیادہ مسائل نے جو چھت پر کھیلنے جاتے ہیں تو ان کے پاؤں کالک سے اٹھ جاتے ہیں اس کی وجہ سے یہ کافی زیادہ پریشان ہے بار بار درخواستے دے رہے ہیں اور صرف وزیراعظم پنجاب سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں صرف جینے کا حق دیں اور جو ہمارے سانس کے مسائل بڑھ رہے ہیں اس کے اوپر ک ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا بے روح کریں گے ہم فہد بھٹی کا فہد بدایگا آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر اے کیو آئی کتنا ریکارڈ کیا جا رہا ہے جو لاہور کی پہچان بھی گنا جاتا ہے اور اس کے علاوہ لاہور کو باغوں کا شہر کہا جاتا ہے مگر یہ باغوں کا شہر علودگی کے باعث سموک کے باعث اس کی خوبصورتی ماند پڑتی جا رہی ہے شہر لاہور میں سموک زیادہ ہونے کی وجہ سے سموک بھڑنے کی وجہ سے گلے کی بیماریاں آنکھوں میں جلن اس طرح کی جو بیماریاں ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں مہارین کی جانب سے شہریوں کو ہدایات بھی کی جا رہی ہیں کہ جیسے ہی یہ موسم تبدیل ہوتا ہے تو فضاء میں جو موجود ذرات ہوتے ہیں جو علودگی کے ذرات ہوتے ہیں وہ نمی کے باعث بیچے نہیں آ سکتے اسی انوائرمنٹ میں یا اسی ہوا میں ٹھہر جاتے ہیں جس کے باعث اس طرح کی بیماریاں پیدا ہونے کا خطشہ ہوتا ہے میں اس وقت دریائے راوی پر موجود ہوں اور یہاں پر بھی علودگی جو ہے وہ اچھی خاصی دیکھی جا سکتی ہے سموک جو ہے وہ چاروں طرف دیکھی جا سکتی ہے دریائے راوی کی خوبصورتی تو ماند پڑھ رہی ہے بلکہ پورے شہر کی خوبصورتی جو ہے وہ ماند پڑھتی جا رہی ہے اس کے علاوہ شہریوں میں ترہ ترہ کی بیماریاں جو ہے وہ بھی پیدا ہو رہی ہیں خانسی ہوتی ہے شہریوں کو اس کے علاوہ گلہ خراب ہوتا ہے آنکھوں میں جلن محسوس ہوتی ہے تو ماہرین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں مجھے بھی اس طرح جو ہے وہ خانسی ہونا شروع ہوگی ہے لگتا ہے کہ جیسی یہ سموک کا ہی ایفیکٹ ہے تو چہرے پر ماسک لازمی پہنے میں نے بھی اس وقت جو ہے وہ چہرے پر ماسک پہنا ہوا ہے چہرے پر ماسک لازمی پہنے چہرے کو ڈھام کر گھروں سے باہر نکلیں اور اول تو گھروں سے باہر نکلیں ہی نہ ماہرین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے اگر نکلنا ہی ہے تو پروپر احتیاطی تدابیر اپنا کر ہی جو ہے وہ گھروں سے باہر نکلا جائے اور جب گھر واپس پہنچتے ہیں تو ماہرین کی جانب سے ڈاکٹرز کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ گرم پانی کے ذریعے سے چہرے کو اچھی طرح دھوئیں گلے کو گرم پانی کے ذریعے سے ساف کریں تاکہ ایسی بیوانیوں سے یہ سموک سے بچا جا سکے اور ٹھیک ہے ہمارے ساتھ مارے ریپورٹرز موجود ہیں سعودبرٹ، فہد بھٹی اور سالیہ خان آپ مارے ساتھ موجود رہے گا سموگ اور محولیاتی علودگی پر بات کر رہے ہیں اس پر مزید بھی بات جاری رہے ہیں